بسم اللہ الرحمن الرحیم سنو تم بس اللہ سے دعا کرو وہ تمہارے لئے موزہ نہ کرے تو کہنے جن لوگوں کی تنہیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی تم بس اللہ پر یقین رکھو کیسے ملے گا یہ سوچنے تمہارا کام نہیں سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جاتی ہے جو آپ اور اللہ کے درمے راستی ہیں تم سے مندر کی گہرائی سے پکارو گے خدا وہاں سے بھی تمہیں سنے گا وہ جب تمہاری دعاوں کو قبول کرنے کے لئے چھن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے بس قبولیت پر یقین رکھو یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارے دل کو اپنی رضا پر کرنے گا دونوں صورتوں میں بہتری آپ کے لئے ہی ہیں جب تمہیں تمام راستے بند نظر آئے اور سب ناممکن لگے تب یاد رکھنا ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کلہ رہتا ہے اور وہ دعا کا راستہ ہے اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں کیونکہ لفظ ناممکن بھی اللہ نے یقین والوں کے لئے ممکن آیا رکھا ہے ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ ایک بار پھر حمد کرو اس سے مانگ لو وہ گینے پر قادر ہے وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لئے تم دعا کرتے ہیں مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا کیا نہیں نکال رہا پھر اس دعا کا گورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے دعاوں کا مسلسل تمہاری لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لئے ایک اشارہ ہے اور دعا مانگ دے رہو اس سے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتی ہے دعاوں میں اگر دل نگنے لگ جائے تو جان لو اللہ مقدر بدلنے کی ٹھان نے ہوئے ہیں اللہ نے اگر دل دعاوں کی جانب مورا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے اللہ تعالیٰ کو دل اور زبان کا سکت ہونا پسند نہیں اس لئے دونوں کو ہڈی کے وغیر بنایا آپ کی زندگی میں پڑی گئی ایک تحجت کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقہ رکھتی ہے دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی نہ ممکن لگے گا تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے کبھی بھی دعا مانگنا مت چھونا پتا ہے اللہ کو کون سی دعا تمہاری پسند آ جائے سنو دعائیں کرتے رہو تمہاری دعائیں قبولیت کے قریب ہیں آپ سے ایک ازارش ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو شیئر لائک کمینٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور دوست احباب میں بھی شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں